اسلام علیکم لیلیس کچن میں آپ کا ویلکم ہے رمضان کی آمد آمد ہے ہر طرف بہارہ ہی بہارہ ہیں دل بہت خوش ہے کہ رمضان آرہا ہے اور رمضان کے لیے ہم کچھ سپیشل بنا رہے ہیں افتاری میں اگر چٹنی نہ ہو تو افتاری جو ہے وہ ہماری کامپلیٹ نہیں ہوتی تو آج ہم بنا رہے ہیں ایسی چٹنی جس کو آپ ایک ہفتے تک ایک ہفتے تک استعمال کر سکتے ہیں فریج میں رکھ کے ایسے نہیں کیونکہ گرمیاں ہیں اگر سردیاں ہوتی تو پھر آپ پندرہ دن کے لیے باہر رکھ سکتے تھے سب سے پہلے ایک چمچ گھیر ڈال دیا ہے میں نے اور آپ نے دیکھا ہے کہ یہ سوز مرچے ہیں بہت فریش اور تازہ سی یہ میں نے ڈال لیا ہے اس کے بعد یہ دھنیا ہے تھوڑا سا دردرہ میں نے کر لیا اور اس کو بھی میں نے ڈال دیا فلیم اس کے نیچے جلی ہوئی ہے تو آج کی زبردست چٹنی تیار ہونے والی آپ نے ریسیپی کو فل دیکھنا ہے اور جی یہ ہیں پدینے کی خوشک پتیاں یہ جائیں گی تھوڑی سی آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی میں نے ڈال لیا ہے آپ زیادہ چٹنی بنا رہے ہیں تو زیادہ بھی ڈال سکتے ہیں اگر آپ پانچ چھ سب سے مرچوں کی بنا رہے ہیں تو اتنا ہی ڈال دیں تو پدینے کی اگر آپ کے پاس فریش پتیاں ہیں تو آپ وہ ڈال دیں اگر خوشک ہیں تو وہ بھی ڈال دیں دونوں ایک جیسا ہی کام کریں گے تو دو منٹ کے لیے ہم نے اس کو لو فلیم پہ جو ہے وہ فرائی کرنا ہے جب پدینے کی خوشبو آنے لگے اور سب زمیرچوں کی خوشبو آنے لگے تو سمجھ لیں کہ یہ جو ہے فرائی ہو چکی ہے تو ابھی جو ہے ہم اس کو فرائی کر رہے ہیں اور جی آپ نے چینل کو سبسکرائب کر لیا ہے تو ویڈیو کو بھی لائک کر دیں یہاں پہ اور دوستوں کے ساتھ بھی شیئر ضرور کر دیں اور ایک چھوٹا سا بیل کا بٹن ہوتا ہے اس کو بھی پریس کر لیں تاکہ میری آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک بروقت پہنچ سکیں تو جی اب جو ہے ریسپی ہماری بن رہی ہے تو میں اس کا طریقہ آپ کو بتاتی ہوں آپ نے سکپ نہیں کرنا آگے چل کر ہم نے اس کو کیا کرنا ہے یہ آپ نے فل ریسپی دیکھنی ہے اور جی اس چٹنی کو جو میں بنا رہی ہوں سموسوں کے ساتھ پکوڑوں کے ساتھ چپس کے ساتھ اور تو اور نان کے ساتھ بھی آپ اس کو کھا سکتے ہیں تو جی یہ ہو چکی ہے فرائی دو منٹ ہو چکی ہے تو اب جو ہے ہم اس کو کرش کریں گے آپ مکس میں بھی کر سکتے ہیں اور اس طریقے سے بھی کر سکتے ہیں آپ کو جو طریقہ آسان لگے آپ کر سکتے ہیں تو ساری چیزیں جو ہے ہم نے یہ ڈال دی ہیں اور جی آپ نے پین کو اچھے طریقے سے ساف کرنا ہے کسی چیز کو ضائع نہیں کرنا کیونکہ یہ رزق ہوتا ہے اس کو میں نے جو ہے وہ کوٹ لیا تو وہ ایک سیڈ پر رکھ دیا یہ ہے املی املی کو میں نے بھگو کے رکھ دیا تھا ایک کپ ہے تو اس کو جب ہم بھگو کے رکھ دیتے ہیں تو اس کی جو گھٹ لیاں ہیں وہ الگ ہو جاتی ہیں تھوڑا سا اس کو مسل لیں چمچ کی مدد سے یہ ہاتھ کی مدد سے تو پھر اس کا آپ کودہ نکال لیں اور جو اس کا پالپ ہے وہ آپ پین کے اندر ڈال دیں اور جی اور اس کے اندر کیا کیا ڈالنا ہے یہ آپ نے آگے چل کر ضرور دیکھنا ہے تو جی اب جو آپ کی کٹوری ہو کی اس کو بھی اچھے طریقے سے آپ ساف کر کے پین کے اندر ڈال دیں یہاں تک پراسس یہ ہو گیا ہے اب یہ ہے اس کے اندر جا رہا ہے گھڑ گھڑ جو ہے یہ بھی کراشٹ ہے اس کو براؤن شگر بھی کہتے ہیں یہ تھوڑا سا موٹا ہے اس کو میں زیادہ کراشٹ نہیں کیا کیونکہ جب ہم اس کو پکاتے ہیں تو یہ ویسے بھی اس کے ساتھ مکس ہو جاتا ہے تو فلیم کو تھوڑا سا میں نے میڈیم کر دیا ہے اور جی اس کو بھی آپ نے ایک سے دو منٹ تک فرائی کرنا ہے تاکہ املی کا جو کچھا پن ہے وہ دور ہو جائے اور ایک اور بات جب بھی آپ املی کی چٹنی استعمال کریں بنائیں تو اس کو آپ پکا کر استعمال کریں کچھا پالپ اس کا بلکل نہیں استعمال کرنا کیونکہ اس سے گلہ خراب ہو جاتا ہے کھانسی ہوتی ہے اور بھی کچھ سری ڈفیکٹس ہوتی ہیں تو آپ نے جب بھی اس کی چٹنی بنانی ہے تو اس کو فرائی کر کے بنانی ہے کچھ املی کا پالپ استعمال بلکل بھی نہیں کرنا اگر آپ اس کا شربت بنا رہے ہیں املی کا تو اس کو سب سے پہلے آپ نے اسی طریقے سے فرائی کر لینا ہے فرائی کرنے کے بعد پھر آپ نے اس کے اندر اور چینی بغیرہ جو ہوتی ہے وہ آپ نے ڈال دینی ہے اور شربت بنانا ہے تو بلکل پرفیکٹ بنے گا اور آپ کا گلہ بھی خراب نہیں ہوگا ایک تو انسان کو روزہ ہوتا ہے اوپر سے ہم کچھی املی کا شربت پی لیتے ہیں تو ہمارا گلہ بلکل خراب ہو جاتا ہے تو آپ نے اس بات کا خیال کرنا ہے رمضان میں آپ نے کچھی املی کا شربت بلکل نہیں پینا تو یہ ہماری سبسٹڈنی جو ہم نے پہلے بنائی تھی اور فرائی کی تھی تو اس کو ہم نے اس کے اندر ڈال دینا ہے نمک ہم نے نہیں ڈالا تھا نمک آپ دیکھیں گے کہ کس ٹپ کے آکے ہم نے ڈالا ہے پہلے نمک نہیں ڈالتے تو اسی طرقے سے ہم اس کو فرائی کرتے رہیں گے اور اس کو بھی ایک یا دو منٹ زیادہ سے زیادہ دو منٹ تک آپ فرائی کر سکتے ہیں اور جی پھر اس کا کچھاپن جو ہے وہ تقریباً ختم ہو گیا ہے اور بس یہاں تک یہ تھا پروسس اور اس کی خوشبو آ رہی ہے بہت اچھی سی خوشبو آ رہی ہے خوشبو کس چیز کی آ رہی ہے وہ مجھے پدینی کی آ رہی ہے بہت اچھی خوشبو آتی ہے پدینی کی جب یہ بنتی ہے چٹنی تو جی اب ہم اس کے اندر ڈالیں گے اس ٹیپ پہ آکے جب یہ فول پاکی جائے گی تو پھر ہم اس کے اندر نمک ڈالیں گے اور نمک جو ہے آپ نے حسب زائقہ ڈالنا ہے اب میں یہ نہیں کہتی کہ ایک چمچ ڈالیں گے یا آدھا چمچ ڈالیں آپ اپنے حساب کے مطابق ڈال سکتے ہیں کم یا زیادہ کر سکتے ہیں تو نمک ہم نے لاسٹ میں ڈالنا ہے اس بات کا آپ نے خیال کرنا ہے اور نمک ڈالنے کے بعد آپ نے تھوڑا سا اس کو فری کر لینا ہے تاکہ یہ بلکل پرفیکٹ ہو جائے بہت ہی زبرداست ہے اب جو ہے چلہ آپ نے آف کر دینا ہے اور اس کو جو ہے آپ نے ایک سیڑ پہ کر کے کسی ایک بردن میں ڈال دینا ہے یہ دیکھیں بلکل پرفیکٹ بن گیا ہے آپ اس کی لک بھی دیکھ لیں اور آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس کا ٹیسٹ کیسا ہوگا ٹیسٹ تو اس کا بہت بڑی ہے بہت زبرداست ہے آپ اس کو کھا کر دیکھیں آپ یقین نہیں کریں گے کہ اتنی زبرداست چٹنی ہے بہت ہی آلہ ہے اور ایک ہفتے تک کہیں بھی نہیں جائے گی یہ بلکل اسی طریقے سے ہی رہے گی اور ٹیسٹ بھی اس کا بلکل بھی چینج نہیں ہوگا تو اس کو بنا کے اب آپ نے روم ٹیمپریچر پر رکھ دینا ہے اگر آپ نے ابھی سارف کرنی ہے تو اس کو ایسے ہی رہنے دیں اگر آپ نے تھوڑی سی سارف کرنی ہے تھوڑی سی نکال لیں جتنی آپ نے استعمال کرنی ہے اور باقی آپ فریج میں رکھیں تو فریج کے اندر جب آپ رکھیں تو میں آپ کو بتا دوں کہ آپ نے اس کو کور کر کے رکھنا ہے ایسے نہیں رکھنا ورنہ فریج کے اندر اور بھی چیزیں پڑی ہوتی ہیں تو ان چیزوں کی سمیل جو اس کے اندر چلی جائے گی اور یہ اس کا ٹیسٹ جو ہے وہ خراب ہو جائے گا تو آپ نے جو ہے اس کے اوپر ڈھککن لگا کے اس کو کور کر کے پھر آپ نے فریج میں رکھ دینا ہے تو ایک ہفتے تک اور آپ اس کو کھائیں پکوڑوں کے ساتھ سماسوں کے ساتھ اور جیسے بھی آپ کھائیں اس کو آپ کھا سکتے ہیں بہت ہی مزے کی ہے میں نے سوچا کہ آپ لوگوں کے ساتھ بھی میں یہ ریسیپی شیئر کر دوں کیونکہ یہ ریسیپی جو ہے وہ بہت ہی اچھی ہے اور بہت ہی تقریباً پانچ سے چھ منٹ میں بن کر یہ تیار ہو جائے گی اور کھانے میں تو بہت ہی بڑی آئے اور آپ مجھے دعاوں میں یاد کریں گے جب آپ ریچٹ نہیں بنائیں گے تھینکس پر واشنگ اللہ حافظ